السلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے مخاتم ہوکیم وارس علی یہ لوگوں کو چھوٹے پشاب کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا پشاب فری ہے وہ جلدی جلدی ان کو پشاب آیا جاتا ہے پانی پیا اور فورم پشاب آ گیا یا پھر یہ ہے کہ کئی کام کر رہے ہیں تو ان کو چھوٹے پشاب کی ہر وقت پرابلم رہتی ہے بار بار پشاب آتا ہے اگر وہ شوکر کے پیشت ہیں وہ تو اقلاقیش ہوئے اس کے علاوہ اگر ان کو چھوکر نہیں ہے تو ان کا مسانہ کمزور ہے مسانے کمزور ہونے کی وجہ سے جلد ان کو پشاب کا مسئلہ ہے یا چھوٹے بچے جو بستر پر پشاب کر دیتے ہیں جاگتے ہوئے یا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے یا سوے میں پشاب نکل جاتا ہے چھوٹا پشاب تو ان کو جو ہے نا ایک میں بہت کارام و دورائم ترین چیز بتانا جاتا ہوں جو وہ استعمال کریں یہ میرے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیں سفید تل یہ سفید تل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سفید تل ہے یہ آپ لوگ ایک پاؤ کسی بھی پنساری سے لے کر دوے پہ ہلکے سے براؤن کر لیں اور ایک اور تلو میں آپ نے بیس رپے کی تقریباً جو شکر آتی ہے بیس رپے کی شکر ڈال لیں یعنی کہ سو گرام کے لگ باگ شکر ڈال کر آپ جو ہے اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے جن لوگ کا پشاب دری ہے کہ جو کچھے پسٹا پشاب کرتے ہیں یا پشاب نکل جاتا ہے ان کے لیے جیس کا طریقہ استعمال ایسے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے یوں ہے کہ دو چمچ دس سال سے اوپر کے بندے کو دو چمچ ان تلو اور شکر کے مکس جو مکسچر ہے اس کو دو چمچ ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور صبح اور شام دو ٹائم استعمال کرنا ہوگا ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور جو بچے ہیں ان کو بشک تین ٹائم دے دیں مگر ایک ایک چمچ دیں اور ایک کپ دودھ کا ان کو ساتھ لازمی پلائیں تو یہ جو جن لوگوں کا پشاب پری ہے تو اس کے لیے یہ بہت کرامد اور زبردست نصفہ ہے تو آپ یہ اس کے لیے استعمال کریں اور آپ جتنے ٹائم تک یعنی کہ دس دن تک آپ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ جو پشاب والا ایشو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح کی تازہ ترین ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے لیے میرا یوٹیوب چینل لائک بھی کریں سبکرائب بھی کریں اور انشاءاللہ میں مختلف ویڈیو میں آپ کو یہ جو اس طرح کے مسائل رہتے ہیں ہتاتا نہ ہوں گا حقیم وارث علی اوکے اللہ حافظ